پشاور کے مختلف علاقوں سے سیروچ کا پانی شاہی کا ٹکی زیادیہ نکلتا ہے جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہے سابق دور حکومت میں بھی اس پر ناجازت جاوزات کی گئی جس کی وجہ سے ہر بار بارش ہونے کی صورت میں شہر میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پشاور میں صفائی کی ذمہ دار نیجی کبنی چار مختلف ٹاؤنس کی صفائی کر رہی ہے جنہیں بعض اوقات مشکل صوتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعض مقامات پر تجاوزات کی برمار ہے نیجی کبنی شہر میں شاہی کٹا پر ناجازت تجاوزات کو صفائی کی صوتحال کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کوئی بھی ترڈ پارٹی جائے اور شاہی کٹا کو زیرو سے لے کے ڈسپوزل پوائنٹ تک آپ چک کر لیں اس میں مطلب میں نے رفٹلی سیونٹی پرسنٹ بتائے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ دیر آر انکروچمنٹس ہور انکروچمنٹس ابھی نہیں ہوئے یہ مطلب اور یہ مطلب یو سی کے ایٹھ مین جو 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 ڈرینیج لائن ہے ادھر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا پورا سسٹم میں بیک فلو ہوتا ہے دوسری جائے زلہ ناظم پشار کے دفتر کے وائے شاہی کٹا پر ایک سو گیار سے زائد دکانیں بنا دی گئی ہیں حالانکہ شاہی کٹا پر دکانیں بنانے پر عداد آلیا پشار نے پابندی بھی آئیت کی ہے زلہ ناظم پشار کی حکم پر بننے والی ان دکانوں کا افتتاد جلد ہوگا اور وہ اس وطحال سے مطمئن ہیں یہ انسانی حمدردی کے طور پر ہم نے ان کے لئے بنائی ہے اور آپ اگر وہاں پر جا کر دیکھیں ان کا جائزہ لیں تو اس میں ہم نے مین ہول اور صفائی کے لئے راستہ کھلا چھوڑا ہے اگر کوئی اس طرح کی نوبت آتی ہے کہ صفائی کرنے کی ضرورت جو پشلے پینتی سال میں اس کی ضرورت نہیں پڑی اگر پھر بھی آنے والے سالوں میں ایسا کوئی نوبت آتی ہے تو اس میں مین ہول اور اس میں صفائی کی گنجائش ہے وہ دکانیں ایک سائٹ اور دوسرے سائٹ کے اوپر ہیں پردہ باقی بکاں پر شاہی کٹا بر بننی والی دکانوں کے باعث صفائی کا عمل نہیں ہو رہا اور مستقبل میں یہی شاہی کٹا شیر کو ڈبونی کیلئے کافی ہے کیمینمین اصد علی قمر کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز